اسلام علیکم آپ کو چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید آج کی ویڈیو ہوم امپروومنٹ سیریز کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں سٹیک پلانٹر بنا رہا ہوں اس کے تمام مراحل سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس پلانٹر کو بنانے کے لیے میں نے سپروز لکھڑی استعمال کی ہے جو کہ سوف وڈ ہوتی ہے اور ٹریٹیڈ وڈ ہے یہ عام لکھڑی ہے جو کہ فینس بنانے یا آؤڈڈور کنسٹرکشن کے کام آتی ہے اس لیے بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے اس لکھڑی کی ڈیمنشن جو میں نے اس پروجیکٹ کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ ایک انچ موٹی چھ انچ آڑی اور پانچ فٹ لمبی ہیں اس پروجیکٹ میں میں جو ٹول استعمال کر رہا ہوں اس میں مائٹر سا سکرو لگانے کے لیے امپیک ڈرائبر اور ہول کرنے کے لیے ڈریل ہے اس پلانٹر میں میں ٹوٹل تین پلانٹر باکسز بنا رہا ہوں ہر پلانٹر باکس میں تین وڈ کی لیندھیں استعمال ہو رہی ہیں ہر لیندھ کی سائٹ سے میں نے چھ انچ کا پیس مائٹر سا پر کٹا ہے جس میں سے دو پیسیز باکس کی سائٹ کے طور پر استعمال ہوں گے جبکہ تیسرا پیس سکراب وڈ ہوگا پلانٹر باکس کی اسمبلی کے لیے میں دو انچ کے لمبے وڈ سکرو استعمال کر رہا ہے پلانٹر باکسز کے بعد سٹینڈ بنانا شروع کیا سٹینڈ ٹکونی شکل کا ہے جس کے نیچے پاؤں کے درمیان میں گیپ دو فٹ کا یعنی چودیس انچ کا ہے اور اس کی بھی اسمبلی کے لیے ڈیڑھ انچ کے سکرو استعمال کر رہا ہے پلانٹر اب اسیمبل ہو گیا ہے بگلا مخلہ اس میں گارڈن فلاث لگانے کا ہے گارڈن فلاث مٹی کو لکڑی سے ڈیریکٹ کانٹیکٹ سے بچائے گا گارڈن فلاث کئی قسم کے مارکٹ میں ویلیبل ہیں یہ والا گارڈن فلاث اس کا مٹیلل ٹارک کی طرح کا ہے اور اس کو لگانے کے لیے میں آزری سٹیپلر استعمال کر رہا ہوں اور اس کو لگانے کے لیے میں آزری سٹیپلر استعمال کر رہا ہوں اور اس کو لگانے کے لیے میں آزری سٹیپلر استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس کپڑے کی تاریں نہ زیادہ نکلیں یہ بالکل جو ٹارپ والا میٹیلل ہے یہ وہ ہے مختلف قسم کے ملتے ہیں یہ بالکل اس طرح ازرہ ٹارپ کا میٹیلل ہوگا موسیقی 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 پلانٹر کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں مٹی ڈالتے ہیں اور پودے لگانے کا کام شروع کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے آپ سے ملتے ہیں مزید اس طرح کی اور ڈی آئی وائی ویڈیوز کے ساتھ